پاکستان کی موجودہ تاریخ میں اتار چڑھاؤ نشیب و فراز کافی سار دیکھنے میں آتا ہے اور یہ بات پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھی جاتی ہے کہ جس دن کوئی فیوریٹ ہو تو اگلے دن وہ فیوریٹ رہے یہ ضروری نہیں ہے اگر کچھ دنوں پہلے کی بات کریں فیوری کے مت سے بات کرتے اسی سال کی خان صاحب کا دورہ تھا رشیہ کا خان صاحب اس دن رشیہ کے دورے کے بعد ایسا مانوں کے محسوس ہوتا تھا کہ شاید تاریخ انصاف کے اگلے پانچ سال سیکیور ہو چکے ہیں اور خان صاحب ایک ایسی سٹرونگ پوزیشن میں نظر آ رہے تھے کہ ایسا محسوس ہوا کہ شاید ان کو ہٹانا تقریباً ناممکن ہوگا لیکن ہوا اس کے برقس کچھ ہی دنوں بعد صورتحال تبدیل ہوئی اور اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ خان صاحب کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا خان صاحب جہاں پہ اپنی پاپلاریٹی کی اونچائیوں پہ تھے ٹاپ آف اس گین تھے وہیں سے بلکل داؤنورڈ ایک سلوپ دیکھا گیا اور پھر پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جو چھ آٹھ مہینے سے زائد سے اس بات کا نعرہ لگا رہی تھی کہ انہیں تبدیلی چاہیے وہ خود حکومت میں آنا چاہتے ہیں اور وہ اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں بل آخر ان کے دن بد لے اور انہوں نے اپنا اروج دیکھا پی ڈی ایم نے حکومت بنائی اور جہاں یہ وقت آیا کہ ایسا لگنے لگا کہ خان صاحب شاید اب اس سٹویشن سے باہر نہ آ سکیں تبھی یہ چیز پھر سے تبدیل ہوئی اور یہ تبدیلی آج آج تک جاری ہے کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب پاپلاریٹی کے اپنے گراف کو پیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی پی ڈی ایم کا پلڑا کافی زیادہ باہری نظر آتا ہے اسی سینایروی میں آج ب بات کریں گا اور آگست کے مہینے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس حوال سے ہماری ساتھ پرگرام میں گفتو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب دانش خان صاحب ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نیشنل اسیمبلی این ایتو فارتی فائل کے کینڈرڈوی میں آنے کا ساتھ ساتھ جوائن کریں جانب سلمان احمد صاحب زبردست تجزیان اگار کی ہیں آپ ان کو اکسر سنتے ہیں اور امید کرتے ہیں کچھ ہی دیر میں پاکستان تحریک انصاف کے میمبر نیشنل اس چل رہے ہیں کیا تیاریاں ہیں اور کیا ہوتاوہ نظر آ رہا ہے کیا انتقابی عمل ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو مرید تھانکی وری مچ فور انوائیڈنگ ایک تو ایک باتا ہوں کہ بائل ایکشن جو ہے آپ کو پتہ ہے بائل ایکشن جو ہے کہ کیونکہ اگلے سال آپ کو پتہ ہے ایسی الیکشن ہے جنرل الیکشن ہے دوزہ تیس میں اکٹوبر نومبر میں ابھی تک تو ہی سن رہے ہیں ہم لوگ اور دوسری بات ہے بائل ایکشن بکوز ایک دوسری بات ہے دوزہ تیس کی دیتہ علیہ الیکشن میں بائل ایکشن رہے ہیں بائل ایکشن میں باتا ہے کراچی کو بیشن ہی بھی ہے کہ ڈینامکس ہے جو کائیوںろ سے بارے ہیں کہ بائل ایکشنیرک ساڑے آٹھ présنے بائل ایکشن ایک تنہیڈی چیز جو ہے ن ، بائل ایکشن ہے اس کے لئے ہیں ایک تیاری بیت فائی ہے ڈاہ ایک ہوتر ایک بات ہے ایک کو بھائی ہے انتیو بتائی جو ہے جو ہے کہ تیاری بات ہے تو اس میں یہ ایک تیاری بہت اچھی ہے بہت اچھی تیاری ہے پلس ایلیکشن کو لیشن کرتا لڑنا چاہیے میں سمجھتا ہوں چاہے وہ بائیلیکشن اور یہ ایلیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے ٹکٹ دیا ہے تینگی بری مچ پر دا پارٹی اور اس میں جو ہماری جو ٹف فائٹ ہے آپ کا پتہ وہ پیٹی آئی کے ساتھ ہے امکم کے ساتھ ہے ٹی ایل پی جو ٹف ایل پی پی بہت ایل پی بہت ایلیکشن کے ساتھ ہے تو اصل جو ہمارا مقابلہ جو ہیں او مکم کے ساتھ ہے اور پی ٹی اے کے ساتھ ہے دیکھیں اور انشاء اللہ یہ کہ یہ کس تاریخ کا جو ہے ٹوٹی فر دو ٹی ڈیر ٹینج ہو گئی ہے آپ پہلے جو ہے دانج صاحب آپ سے ایک سوال جاننا ہے کیونکہ ابھی تک کہا جارتا ہے اور ہوت فیورٹیٹ سے کہیں گے آپ رسے بار نکلتے ہیں اس کے لئے آپ سے جواب لیتا ہے چھوٹا سا بریک شامل کرنے کا جا رہے ہیں کہ آپ جانگیر شامل کرنے کا جا رہے ہیں مقتر سا سا بکفہ لیتے ہیں وکفہ کے بات آجار ہے پر ویڈیم میں آپ کو ابابے سے کچھ امدید کہتے ہیں آپ جانگیر شامل کرنے کا جوڑ چکے ہیں اور میں دانش صاحب کو بتا جاؤں گے دانچ سب آپ سے بریک پر جانسے پہلے ایک سوال کچھ تھا کہ اطلاعات یہ تھیں کہ آپ بہتے سٹرونگ کانڈیٹ تھے اور این اٹھو 45 کے حوال سے آپ نے بھی زبردست کمپین بھی کی تھی اب صورتحال کچھ تبدیل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اطلاعات ہی ہے ایسی یہ ہے مطلب بھی توہ توہ فانیل ہی ہو ہے مگر یہ ہے کہ دیکھیں پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے پارٹی نے پاکٹ ٹکر کہتی ہے کہ آپ ویڈراؤ کرنا تو ہم توہم توہم پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن آپ نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی جہاں تو اس کو ایک چیز کا نشانہ بنایا جاتا ہے سوالات اٹھایا جاتے ہیں کہ کراچی کی پارٹی میں پیپلز پارٹی چاہتے ہیں اس حد تک انٹرسٹڈ نہیں ہے این اٹھو 45 سے آپ دستبردار ہو جاتے ہیں گالبا نیمکم کی حق میں جو اس وقت پلات ہیں تو کہیں نہ کہیں سوال مزید اٹھیں گے اس نے یہ کا مقابل çاہ آئیئی ہے این اٹھا کرنیو ہے کی طرح لے جانوست وال��zw upcoming class اٹھا اٹھا تھی تک انٹرس اٹھائی اٹھے والدہ اٹھائی سٹ وub Wieも اٹھا اٹھا ہیں کہ آپ کا اپنے اٹھے والدہ اٹھے والدہ اٹھائی سروع اور اس کے ساتھ اٹھم انٹرس اٹھائی آپ کا کا تک وی stakes چیز ن acompañہ کاراچی governorےira اور مہا بات کارات اور کون ساتھ اللہ کی تک اپنے اٹھری رہا رہ کام representa یہ ہم گerenه ہے بیالیکشن ہے آپ کو ایک پتہ ہے کہ ایک خانہ پوری ہے بگا ہم تو کہہ کرتے ہیں کہ اگلے سال کو بالچople Ebbing پر ایک سال ہوگا اور ہم لوگا کہہ کرسے splend Grac صاحبات ہے آپ اب مشکریہ رہت ہے کہ اگر سال کو این قنقرین اچس دل ہے ہم کہہ کرسے ہیں کہ اگلے سالی ہوم گا ہون مجھ پر یہی ہے بہت سال بڑال کبھی ایک سال ہوگا کہ Jeremy Pence Energy آپ کے ایم ایف کی قصتے ہا رہی ہیں بہت ساری چیئے آپ کے دونرز کھل جائیں گے آپ کی امپورٹ کون کنٹرڈ ہو گئی ہے آپ کی ایکسپورٹ کنٹرڈ ہو گئی ہے آپ کی ایکسپورٹ کنٹرڈ ہو گئی ہے مجھے گریب ہی ہے مگر ٹھلیز و گٹ برٹر انشاءاللہ بنامات مطلب صاحب کمین ٹووڈڈز یو جس طریقے سے اس وقت آپ کی طرح سے بیان جاری کیا جا رہا ہے کہ تیرہ اگست کو ایک بڑی برک تھو ہونے جا رہا ہے کھان صاحب اپنی ایک بڑی زبطہ سپیچ بھی کرنے جا رہے ہیں اگست کا مہینہ کافی امپورٹنٹ ہے اس لیاز سے کہ بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کیا تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی آپ کو اگست کے مہینے میں باتی ہے کہ میرے یہ سمجھتا ہوں کہ اگست کا مہینہ ہو یا سپیمبر ہو یا کوئی دیو یہ سال بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے ہماری کنٹری کی وہ آپ کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں معاشی چیلنجز ہیں اس کے علاوہ بارڈرز کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور بہت ساری چیز ہیں تو اس کے لیے جب تک آپ ایک فیر الیکشن کے بعد ایک مستقل گورنمنٹ نہیں آئیں گے یا وہ کسی کی بھی آئے الیکشن ہو الیکشن ہونے کے بہنچس کو بھی عوام منڈیٹ دے ہو آئے تو اس کے بعد آپ کے جو چیزیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ڈمی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور سارے کام جو ہیں وہ آرمی چیف کر رہا ہے آئی ایم ایف سے بات چیت کرنی ہے تو آرمی چیف کر رہا ہے امریکہ سے بات کرنی ہے تو آرمی چیف کر رہا ہے ابھی انگلینڈ کی دور پہ گئے ہوئے تو آرمی چیف تو یہ حکومت ہے نہیں رانا صاحب بھی تو گئے سعودی عرب کے دور پہ جو بھی رانا صاحب گئے کوئی بھی گیا لیکن یہ کہ وہ سعودی عرب سے بات کر رہے تو آرمی چیف ہر ایک سے بات کر رہے تو آرمی چیف بات کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوری قوتوں کو اس وقت لوگوں نے بھار کی دنیا نے انٹرنیشنلی بسے آپ صاحب صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ تو سینئر پولٹیکل ورک کریں جب یہ خبریں آئیں کہ آپ کے ملک کے آرمی چیف جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کریں ان کو کرنے پڑے ہی ان کو اس حد تک مجبور کر دیا جائے ان کو ذمہ دار کر دیا جائے کہ آپ معاملات طے کریں کیونکہ پولٹیکل گورنمنٹ ایک مکمل طور میں ناکام نظر آتی ہے ایسے پولٹیکل ورک سینئر پولٹیکل ورک کتنا مشکل لگتا کوئی بھی پارٹی وہ ناکام نہیں ہوتی کبھی بھی اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو اس کو جب منڈیٹ ملتا ہے پانچ سال کا اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی پانچ سال بہت زیادہ ہیں تو اس کی قانونی ترمیم لاکے اس کو چار سال پہ لے آئیں لیکن پانچ سال پورے دینے چاہیے کسی بھی پارٹی کو پھر عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ عوام کیا فیصلہ کرتی ہے اچھا ہمارے یہ پارٹی کی کوئی منشور نام کی چیز تو کوئی ہوتی نہیں وہ حالات کے تحت چل رہے ہوتا ہے کہ یہ حالات کیسے ہیں تو اس کے تحت حالانکہ دنیا کے اندر سیسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں ان کا ایک منشور ہوتا ہے وہ اس منیفیسٹو کے تحت چلتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں ان کے منیفیسٹو کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے منیفیسٹو تو ہم اس کو دیں اور پھر نیکس سیلیکشن میں وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک منیفیسٹو دیا تب فر ایسامل دس پوائنٹ دیئے تھا آپ نے چار پہ عمل کیا چھے پہ نہیں کیا اب تبسہ ہمارے ملک میں سال میں چار دفعہ بجٹ آتا ہے منیفیسٹو کی حد نہیں کر رہے ہیں یہی تو وجہ ہے کیونکہ آپ چیزوں کو جب تک منیج نہیں کریں گے اس صحیح طریقے سے جب لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ حکومتوں کو بھی یہ پتا ہوگا سیاسی پارٹیوں کو یہ پتا ہوگا کہ ہمیں عوام میں منیڈیٹ دیا ہے ہم پانچ سال تک ہیں عوام فیصلہ کرے گی تو وہ پھر بجٹ بھی ہے جو کچھ بھی ہے وہ چار کے بجائے دس لے آئے بجٹ لیکن عوام کے پاس ذمہ دار ہوگا ذمہ داری کا تائین ہوگا تو جب وہ عوام کے پاس دوبارہ جائے گی عوام اپنا ووٹ کے ذریعے جو فیصلہ ہوگا وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا سلمان صاحب یہ ووٹ کے ذریعے جو فیصلے کی بات کریں آپ تاب صاحب ان کا تو دل چاہ رہا ہے کہ اسی سال ووٹ دل جائے اور اسی سال فیصلہ ہو جائے لیکن ووٹ دلنے سے پہلے فیصلہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آگست کے مینے میں کہا تو جا رہا ہے کہ شاید کچھ چینجز آئیں کچھ تبدیلیاں ہیں کیونکہ آگست کے تین مہینے بعد نومبر کا مینہ آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا لگ رہا ہے کہ سوائے الیکشن کے پاکستان میں اب شاید آگے کو کام ہی نہیں ہے ایک لائن لگی ہوئی الیکشن الیکشن اور جس پالٹیکل پارٹی کو دیکھنے صرف الیکشن سے پیچھ اٹنے کی باتیں یا الیکشن کروانے کی باتیں لیکن ملک کہاں جا رہا ہے ملک کے لئے کتنی پراؤگمز ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ آرمی چیف کو ریکویسٹ کرنا پڑی آئی ایم ایس سے اور کیوں نہیں کرتے ڈھائی سو روپے پر ڈالر تھا آپ ملکی معیشت کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے اور ملک کہاں جا رہا ہے ملک اتنی زبردست انسرٹینٹی ہے اس کے بنیادی ریزن only and only political circumstances ہیں گھمسان کی لڑائی ختم ہونے کو نہیں دے رہی ہے اور ابھی بھی کوئی end point نظر نہیں آ رہا ہے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے کب ہوں گے اس سال ہوں گے اگلے سال ہوں گے کاروباری طبقہ ایک طرف بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے کیونکہ الیکشن کی date آ بھی جائے تو کوئی surety نہیں ہے کہ وہ وقت پہ ہو جائیں اگر ہو جائیں تو اس کا impact اس کا حل ہو سکتے ہیں اگر اگلے الیکشنز ہو جاتے ہیں اور کسی ایک پارٹی کو clear mandate نہیں ملتا تو پھر الیکشنز کیس کا حال ہو تو میں نظر آئیں گے ایسی صورتحال دیکھیں ایک narrative پیچے آئی کا create ہوا ایک اس کو land flying victory ملی پنجاب میں اس کے بعد ہمیں لگا کہ equilibrium ایک طرف shift ہو رہا ہے یہ ایک uncertainty کی ختم ہونے کی طرف ایک قدم بڑھا تھا اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ continue رہے لیکن اب جو نئے سرے سے جو چیز ظاہر ہے counter attacks ہو رہے ہیں cases بن رہے ہیں تو شاہ خانہ کا case آیا سامنے پھر ابھی foreign funding کا case ہے اور پھر شہباز گل کر دھڑا تھڑا چاروں طرف سے جو ہے ایک پارٹی کو گھیرا جا رہا ہے تو یہ یہ نویت اس طرف جا رہی ہے کہ پھر دوبارہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم وہیں پہنچ جائیں گے کہ جہاں سے uncertainty اور بڑھ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی as soon as possible یہ لوگ ڈیسائٹ کر لیں اور ملک کے لئے کر لیں اور اگر کوئی ڈیسپیوٹ ہے ایسا جو نہیں آپ کی آنا پر ہے نہیں کرنا چاہتے ملک کے خاطف اگر ٹائم بھی اس کو ڈیلے کریں اور معیشت کو سرے فیرس رکھ کے جل سے جل ایک solution نکالیں اور ایک چیز تہہر کریں اسی دیلے کے تحت کیا میاں صاحب کی وطن واپسی کی خبریں آرہی ہیں اسلام آباد میں غالباً یہ پلان کیا جا رہا ہے لاہور میں کہ میاں صاحب بطن لوٹ رہے ہیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی مرضی سے گئے تھے آجائے ہیں ان کو کس نے روکا ہے ان کا ملک ہے اب ان کا علاج بھی مکمل ہو گیا ہوگا اب تو سارا کچھ ہو گیا ماشاءاللہ نظر بھی آتے ہیں ٹی وی کے اوپر جب دیکھیں نعرے لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی چل رہے ہیں اٹائل کے ادمی میرے گھر کے باہر کھڑے ہوگی دو گالیاں دے دے نعرے لگائے تو میرا دلی نہیں چاہے گا گھر سے باہر نکل لوں کہ وہ پھر بھی نکلتے ہیں سنتے بھی ہیں نعرے بھی سنتے ہیں گالیاں بھی سنتے ہیں سارا کچھ روز آنا ایک نہ کوئی آ جاتی یہ ویڈیو لیکن کیا ہے کہ اس کی وجہ پتا ہے کیا وجہ یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے تو یہ ملک کا علاج جیسے ہاؤسپٹل ہیں جیسے کچھ بھی ہے ہم اس پر علاج کرواتے ہیں اپنا علاج اسی ملک میں کرائیں کیوں نہیں کرواتے اچھا ہر ایک کا بچہ جو ہے وہ باہر پڑھنے کے لیے جاتا ہے کیوں نہیں وہ اپنے بچوں یہاں کے سکولوں کے اندر بھیجتے مطلب یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی معیشترے کے اندر تعلیم اور صحت اور دونوں جو اس وقت آپ الیٹ کلاس کو اٹھا کے دیکھ لیں دونوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے بچے تعلیم بھی باہر حاصل کر رہے ہیں علاج کے لیے بھی وہ باہر جاتے ہیں تو یہ مطلب کوئی پچیس کلوڑا اکتی عوام ہے یہ پاکستان کے اگر صحیح مردوں شماری کی جائے دنیا کا پانچپاں بڑا ملک ہے ایٹمی پاور ہے سب کچھ ہے اس کو آپ نے کس کام کے لیے رکھا دی ہے کہ آج تک ہم یہی ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم نے ایک لیڈرشپ کس طرح نکال دی ہے نوجوانوں کو کیسے آگے لے کر آنا ہے ان کے پاس ویجن ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس ویجن ہی نہیں ابھی تک ہم اسی چکر میں پڑے میں کہ اگر اس نے یہ بات کر دی اس نے یہ بات کر دی کسی کے بات کرنے سے کبھی بھی نیریٹیف چینج نہیں ہوا کرتا یہ تو میں بالکل اگری بھی کروں گا یہ اگری بھی کروں گا کہ ہر کھوڑے دن بعد ایک نئے ایونٹ کریٹ ہو جاتا ہے باکستان تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو بولنے کی آزادی ہے ہونی چاہیے اگر ہمیں آزادی نہیں ہے تو آپ کیسے نوجوانوں کو کہیں گے ان کو سوچنے کا موقع دیں انہیں بتائیں کہ بھائی تمہیں حق ہے تم بالکل جو بات کر سکتے ہو کر سکتے ہو تمہیں پوری آزادی ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بولنے پر پابندی ہے یہاں پر دکھانے پر جس کی حکومت آتی ہے وہ جھوٹے سچے مقدمے بنانا شروع کر دیتے ہیں میں تو اس بات کا بہت سک خلاف ہوں میں کہتا ہوں اگر مقدمہ سچ بنتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں بنتا تو کیا ضرورت ہے آپ اوپن چھوڑ دیں کسی کو آپ جب بھی قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کسی کے سانس رکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہاتھ پہر مارے گا تو وہ پھر اس میں کہیں بھی نقصان کر سکتے ہیں یہ بہترین مدانی صاحب چاہوں گا اس کے پر آپ بھی ذرا کمنٹ کریں کہ ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایونٹ آتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم ایک کے بعد دوسرے دوسرے کا تیسری ویڈ کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں سلوشن نہیں ہوتا وہ نظر آ رہا اب کلے بڑی خبر آ گئی کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں میاں صاحب اگر وطن واپس آ بھی جاتے ہیں تو مجھے ایک بات ہے آپ تو اتحادی جماعت ہیں آپ لوگ کیا کہیں گے کہ میاں صاحب کو اپنے کیسز کو کمپلیٹ کرنا چاہیے یا پھر عملی طور پر سیاست کے میدانوں میں سرگرم ہونا چاہیے دو تین باتے سلمان صاحب نے کیے اور دو تین باتے کافی باتے ہیں آپ تا بھائی نے کیے دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا ایلیٹ کلاس کے لوگ بہا چلے جاتے ہیں ہم لوگ مچ لگن کرتے ہیں مطلب ایک دوسرے پہ اس کا حال کیا ہے آپ پارلمنٹ سب سے بڑا آپ کا فورم ہے پاکستان کا سب سے بڑا آپ کو کانونسازی کرتا ہے آپ کو بیٹھنے پڑے گا ان چیزوں پر سوفٹ پیٹ کے سارے جتنی جماعتیں ہیں آپ کو بڑے گا سکتے ہیں پیٹے بھی بڑی جماعتیں ہیں اور باکی دوسرے انہوں نے بھی ووٹ لیا اگر پیٹے نے ایک کروڑ بیس یا پچھاس لارک ووٹ لیا دوسرے جماعتوں نے بھی تقریباً دائی تینک کروڑ ووٹ لیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کو بیٹھنے کس کے ساتھ آپ کہتے ہیں میں بیٹھنے نہیں چاہتا ہوں لیکن ایک دفعہ لیکن فورمی می کانٹری کم فرس اب تک ہم بیٹھیں گے آپ کا استیفہ تو آپ صاحب نے چار مہنے ہوگے دیا ہے آپ کبول کریں گے یہی تو چیز ہے یہی تو بیٹھ کے سارے چیزیں ہیں یہ آپ کو بیٹھ کے آپ کو حل کرنے پڑیں گے آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں ابھی ملک ماشی اللہ بہت خراب ہے جیسے انہوں نے کہا ہے مگر تھوڑی سی بہتری گھر جا رہے ہیں دولار ڈالور ڈالور ڈرن 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 یہ بہتری گھر جا رہے ہیں چیز، اگر آپ کی اجام قابل relate بóور کرنڈ ڈالور ڈرن ڈیفیسٹ ڈڈ ڈ Prin ڈیفیسٹ سے ڈیفیسٹ ڈیفیسٹ ڈیفیسی اگر گود ڈ ڈیفیسٹ ڈیفیسٹ ڈیف بہتری گا مگر good signs are coming out اور دوسری بات ایک بات کہی ہے انہوں نے کہ نواز شریف میں اگری کرتا ہوں he should come to pakistan دیکھیں آپ ان کی حکومت بھی ہے مگر حکومت آپ کو پتہ کس طرح سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں جس کا پنجاب پنجاب ہے اس کی وہ موت سب سے بڑا ملکو ٹھیک ہے اب یہ مطلب پی ڈی ایم کے حکومت جس میں ہم we are one of the part یہ فراجائل حکومت ہے آپ کو پتہ ہے کوئی نا کوئی چیز نکل کے آرہی ہے خان صاحب کا کل جلسہ ہے آپ کو اننونسمنٹ کریں گے پھر کہتے ہیں کہ ستا تاریخ کو مجھ اگر آپ نے نہیں دیا آپ جہاں پر تھوڑی سٹیبلیٹ بھی جاتے ہیں آپ کوئی نا کوئی بیانیاں آپ کوئی نا کوئی بیانیاں بیانیاں ڈیسی کی سیاست سالما میری کہا کہ ابھی آپ کو سوچنا ہے کہ مہنگائی کا سوچنا ہے ابھی آپ کے بجلی کی قرائسی چلنی آپ کا پتہ ہے مجھلی کراچی کے اندر پاکستان میں چودہ چوتہ بھارا 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 اسے چاہ سے چار مہنے پہلے نہیں تھا نہیں آپ کے پاس دیکھیں پٹو ابھی آپ کے پاس دیکھیں کہ لوگوں کے چیخیں نکلیں گی کہ بل رات کو یارہ روپے بھا دی ہیں سمجھے نا بیانیاں اور وہ فرق بھی بتایا ہے کہ اتنے ہزار کا فرق آئے گا اب مجھے یہ بتائیں کہ جس غریب آدمی کی آمدنی بیس بائیس ہزار روپے ہو وہ گھر کا کرایا دے بجلی کا بل دے گیس کا بل دے بچوں کی سکول کہاں سے پڑھائے گا کھائے گا کہاں سے علاج معالج یا کہاں سے کروائے گا یہ تو ایک عجیب سی صورتحال کا شکار ہے لیکن یہ کسی کو آپ وہ نہیں دے سکتے فور اگزامپل میں ایک مثال کے طور پر ہمیں تو ساڑھے تین سال ملے نا لیکن جو لوگ یہاں پر مستقل تین تین حکومتیں کر چکے ہیں چودہ پندرہ سال سے سندھ کے اندر حکومت متواتر چل رہی ہے تو آپ کو پاس پاور بھی تھی آپ کو پانچ سال مرکز میں بھی ملے اس کے بعد یہ سارا کچھ ملا تو چیزیں بہتری کی طرف کیوں نہیں گئیں اس لئے نہیں گئیں کہ وہ آپ کو انٹرسٹیٹ نہیں ہیں آپ شرکاری سکولوں کے اندر کوئی بچہ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا بچہ تھوڑا سا تعلیم حاصل کر لے غریب آدمی بھی تو اس کو پتہ ہے کہ میں اس سرکاری اسکول میں بھیج ہی نہیں سکتا اب جو پرائیوٹ اسکول میں بھیجے گا بلکل علاقے کا محلے کا جو پرائیوٹ اسکول ہے اس کے اندر بھی اس کو پندرہ سو دو ہزار روپے مہینہ چاہیے اپنے بچے کے لئے اگر دو بچوں کو بھیجے گا تو چار پانچ ہزار روپے یہ وہ اس اسکول کی بات کر رہا ہوں جو بلکل محلے کی جس کا کوئی وہ نہیں ہے صرف پرائیوٹ ہے کہ وہاں چلا جائے گا میرا بچہ کوئی کیوں اگر وہاں پر برابر میں جو سرکاری اسکول ہے اس کی زمین پر قبضہ ہو گیا ہے باقی جو بجیاں وہ کچھرا کنڈی بن گئی ہے سمجھے نا اور اس کو جب آپ آڈٹ کریں گے تو پتہ چلے گا اس اسکول کی اندر جو سٹاف تھا دس بارہ لوگوں کا ان کی تنخواہیں بھی جا رہی ہیں ان کا سارا کچھ جا رہا ہے لیکن وہ کہاں جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے اور آڈٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی آڈٹ ہونا چاہیے کہ ملک میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ملاقاتیں کس کی کس سے ہو رہی ہیں اس کے بعد بات کریں گے بریک لیتے ہیں بریک باتا ضرورت ہے پرگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے کچھ آملیت کہتے ہیں اور یہاں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کچھ دنوں سے ایک معاملہ گرم ہے کہ پاکستان میں کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کچھ نئے الائنس بن رہے ہیں اور یہ الائنس شاید اندرونی سے زیادہ بیرونی الائنس ہو سکتے ہیں سلمان صاحب کل سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ رانہ ساناولہ صاحب سعودی عرب روانہ ہوئے آر بی چیف کی انگلینڈ روان نہیں خبر آئی اور کے پی کے میں ایک بڑی ہے ملاقات کی خبر آ رہی ہے خان صاحب کی امریکن ایمبیسیڈر سے ہمارے ملک میں جو پولٹیکل ڈائنمکس ہیں اس میں یہ ملاقات ہے کتنی ایمب بہت ایمب اور اسپیکولیشنز آپ کو پتا ہے کہ اس موقع پر بہت زیادہ ہوتی ہیں ابھی بات ہو رہی ہے کہ یہ حالات اس طرح سے ہو گئے دونوں جو مین اسٹریم کے ہمارے بڑی پارٹیوں کے جو اس وقت لیڈرز موجود ہیں لیکن یہ کیوں ہے یہ صرف پولٹیکل نالسٹرینٹی کے جیسے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو فوراں مل بیٹھ کے کوئی لحمل بنائے جائے ایک سنسیریٹی دکھائی جائے مین اسٹریم جو آپ کی لیڈرز ہیں وہاں سے ایسی کوئی بات نہیں آتی اگر آپ ان کی باتیں سنتے ہیں وہ باتیں کچھ اور کر رہے ہیں دیکھیں لڑائی پھیل کے حساس اداروں تک گئی اس کے بعد ابھی تک سپریم کورٹ میں ججز کی تقرر ہی نہیں ہو سکی بڑا امپورٹنٹ ہے وہ معاملہ پیشے چلا گیا بڑا سیریس معاملہ اور اس کے بعد دوسرے اداروں تک جو ہے وہ بات جا رہی ہے اگرانستان کی ڈانیمکس چینج ہو رہی ہیں وہاں پہ دوبارہ ڈرامز اٹیک ہوئے ہیں اور وہ ایک الہدہ فیکٹر شروع ہو گیا ہے لیکن کتنی ساری سیریس چیزیں ہیں کیا کسی بھی جو ہماری مین اسٹریم پولٹیکل پارٹیز ہیں کیا وہ اتنی سیریس نظر آتی ہیں ان ایشیوز پہ سوائے جو ایک ہی ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے ایسے کرا تو انہوں نے اس طرح سے کرا لیکن ابھی بھی ملک کے بارے میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی عوام جو ہے وہ اس وقت تقریباً پچھلے چار چھے مینے سے ایک ہپناٹائسٹ کہہ لیں یا کس کیفیت میں اور خاص طور پر بزنس کمیونٹی کے جو صورتحال ہے ابھی کچھ دونوں پہلے جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس کی جو پریس کانفرنس کی وہ سننے والی تھی کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو بہر آکے بیٹھ میں خدا رہا بس کریں فیصلہ آف چیمبر میں تو سٹرائک کی بھی کال دی ہوئی ہے اور لانگ مارچ کی بھی کال دی ہوئی ہے اس کا کوئی ابھی تک تاہال جو لیکن اتنا کچھ اور ہے دانیس صاحب ہم دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب جو کہ آج سے کچھ جنہوں پہلے تھے پور ایکٹیف تھے مطلب ہر روز انہیں کی خبر نظر آتی تھی بلاول صاحب کی خبر آتی تھی یہ دونوں پارٹی کے سربراہ ہیں دونوں کے طرح سے اس کو کوئی دادے مل نہیں آرہا نہیں پارلیمنٹ میں تو دیکھیں بلاول صاحب تو اسیو سو بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں بات سو نے یہ سلمان بھائی جو کہہ رہے نا چھے پانچ شامنے اب دیکھیں بات سو نے اے ایم اف کا ایک پروڑیم ہے اگر آپ نہیں کرتے اس کو تو کیا کرتے آپ بتا جئے اگر آپ سوال ناپسے اگر ہم دیکھیں یہ خان صاحب کی جو تھے شاکتالین سب سائن کرے آئے تھے آپ کسی سے MO U سائن ، کارے آئے ہیں آپ سر کے راقم اپنی حیث ہیں پھر دوسری پارٹی آتیöm ڈوسی کو کسی آتی ہے دیکھیں آپ سرم ایم اف کا معایدہ مو حیث ہے مو حیث ہے ایم اف کی طرح کا معایدہ ایک ماہم کالیش کا تو پرنسپل مو تمام ناستور کا معایدہ مو حیث ہے مو حیث ہیں کہ ایک تو ہونا کہ میں پانچ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یا کچھ آپ نے دیکھا ہماری حکومت ختم ہونے سے کوئی دن پہلے آپ جس کو مرضی اٹھا کے دیکھ لیں وہ اکتہ اسمائل کو دیکھ لیں ایسا نقبال کو دیکھ لیں سب نے یہ کہا تھا کہ کہ ہم آئیں گے اصل ریٹ جو ہے وہ 138 روپے ہے کا پیٹرول ہونا چاہیے اور ڈالر اس ریٹ پر ہونا چاہیے تو پولٹیکل سیٹمنٹ سے دیکھیں ٹیلویجن میں دیکھیں یہ پولٹیکل نہیں ہے آپ نے عوام کو آپ دیکھیں میں اگر یہاں بیٹ کر یہ کہوں گا کہ میں یہ کروں گا تو عوام تین کی فگرز کی جانب سے سٹیٹمنٹ دیا گیا تھا مفتہ اسمائل صاحب شاہد خاکان آباس صاحب اور شہباز شیزار یہ تین کی سٹیٹمنٹ سب کے سامنے سے لیکن میں حیران ہوں میں نے ایک دن کیا کیا میں نے آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب سے یہ بات کری کہ عصد عمر صاحب ہم سب بیٹھے تھا ہماری میٹنگ ہو رہی تھی پارلیمانک پارٹی بھی میں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے نا وہ اسیمبلی میں لے کر آیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر لے کر آیا میں تو چینج ہو جاتا ہوں چار سال کے بعد پانچ سال کے بعد تین سال کے بعد لیکن بیروکریسی تو چینج نہیں ہوتی نا ایک دپارٹمنٹ ہے منسٹری آف فانائنس کا ایک پیٹرولیم کا ایک فلانے کا وہ لوگ تو ہے نا موجود ان کو کیوں نہیں بلا کے سوال جب آپ کیا جاتا کہ آپ بتاؤ ان کو لاہن اسیمبلی کے اندر آپوزیشن بھی سوال کریں اور ہم بھی سوال کریں کہ بھائی آپ نے کیا ان کو بریف کیا تھا اور اس کے پاہر ایک کو ایکسیز ہونا چاہیے ٹھیک ہے پارلیمنٹیرین کو ایکسیز ہونا چاہیے میرا بھی یہ سوال ہے کیا یہ جو ایمف کا معاہدہ ہوا اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یہ تلیر ہو جانا چاہیے لیکن آنے کے بعد اب آپ تقریریں سنیں سب کچھ کریں کہ جی پانچ روپے پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو پہلے سے خبر آتی تھی کہ پیٹرول بم گرنے والا ہے اور کہا کہ چور ہیں دکھلانے پانچ روپے کی قیمت بڑھا دی رات کو اور پھر خود جب آئے تو دیکھا تو پچاس پچاس روپے بڑھا دی ہے مطلب آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا اس کا مطلب یہ اسی طرح جب ہم تھے تو میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں جب ہم تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ جی تو اس کا مطلب ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو اسد عمر صاحب کو پتہ نہیں تھا بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا ہم وقت اتنا کمپلیٹ ہونا چاہیے آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پاس ایکسز ہونا چاہیے منسٹری میں جانے کا آپ منسٹری میں جا کر سوال جواب کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے بتائیں پچھلے سوال جواب کیے تھے ابھی تک بھگت رہے ہیں ہم اور کتنے کریں اس لئے بات کر رہا کہ اگر دنیا کی اندر ہوتا ہے وہاں پر تو جج بھی اپوائنٹ کرتے تو اس کا انٹرویو ہوتا ہے ہمارے یہاں تو پسند نہ پسند پر چل رہا ہوتا ہے نا معاملہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر لائف ٹائم جج ہوتا ہے اس لئے کہ اس کو پھر خوف نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے ہٹا دے گا کوئی مجھے نکال دے گا کوئی مجھے کر دے گا ہمارے ہاں بدقسمتی سے کہ سیکٹری فانینس لگا دو پسند نہیں آیا تو اس کو لے جا کے سیکٹری ہیلتھ لگا دو ادھر پسند نہیں آیا تو اس کو مذہبی امور کا لگا دو وہ ایک ہی سیکٹری گھوم رہا ہوتا ہے دائج میں بھی رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں بھائی دیکھیں بھائی سنے میں کہہ رہا ہوں جب تک ہم سب ساتھ دیکھیں آپ کی آفرہ بھائی کی بات ہے کہ فانس ابھی دیکھیں نا آج کی نیوز ہے پچیس ایسا جو کوئی ٹرانسفر کر دیا لہور کندر یہ دیکھیں مطلب سر وہ ٹرانسفر ہوئے ہوئے تھا ان کو نہیں ٹرانسفر کیا اب یہ کی کمپلنگ چھملا پڑا ہے دیکھیں دنیا میں ہمیں دنیا سے سیکھنا ہے دنیا نے کیسے ترقی کی اب دنیا نے کیسے ترقی کی آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ مقامی ہوتی ہے مقامی ہوتی ہے وہ سمجھے نا اگر مقامی پولیس ہو سرجانی تھانے کا اسے چو سرجانی والا ہو تو اس کو کئی کہے نا کہ سرجانی میں کوئی بم دھماکہ ہو گیا تو وہ ڈر جائے گا کہ میرے گھر والے تو نہیں تھے سمجھے نا وہ وہاں پہ دن دہاڑے لوٹ مار ہو رہی کہ میرے بچے سے تو نہیں لوٹ لیا میری بیوی سے تو نہیں لوٹ لیا اب ایک بندہ پنجاب سے لاکے اندرونے سن سے لاکے وہاں اسے چو بٹھا دو اور وہاں وہ چارپائی ڈال کے وہاں ہی سو رہا ہوتا ہے وہاں ہی اٹھتا ہے وہاں ہی سوتا ہے آپ نے دیکھا تھانوں کے حال لیجیتلیشن ہونے چاہیے نا تو پیس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا کہ اچھا سرجانی میں عورت اس کو پروائی نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو سردہ سب اسلامباد پولیس میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ تبدیلیاں کس نے کی ہیں سب دیکھیں یہ تیئی ہے اگر ایڈیسٹیشن تبدیلیاں اس کیٹی ہے اس کی بیس اسلامباد میں دیکھیں گے آرانہ سالوالہ استئیار دیکھیں بدیکھیں انہوں نے بیان آیا ہے کہ اگر ہمیں ہمیں �اور میں وکر ٹھوڑ تو بجب مہتر ہے یہ دیکھیں یہ میں بہت نہیں چل سکتا ہمارے ملک people here ہمارے کے دورارہ ایوینچلی بزرزوہ رئی جاری جیلی پاکستان مارمان دیکھیں کہ آپ کو سا بیان اگر اگر بھی بتنیے اور وہ بجمع کی قمت ہے بجمع کی حمومت ہے یہ تک آب نہیں چل سکتا ہمارے ملک ہی کہنا افورد بزنس کمینتی بھی پاکستان کی عام ملک سامتے ہیں بریشوں نے بھی بات کیا آپ کیسے سکتا ہے کہ ایک چیز مہنگی خرید کر سستہ بیچ سکتا ہے شروع سے سبسیڈی کی عادتیں پڑ گئی یہ ختم ہونا پڑے گا سبسیڈی کی عادت نہیں جگہ مطلب میں ایک چیز خرید کر اور میں آپ کو سستی بیچ رہا ہوں تو اسے کو ساکتہ کر رہا ہوں یا میں اتا دفول کروں گا یا میں آپ کیسے نہیں دوں گا تو ہمیں دیکھیں بازتنے چیزیں کو آپ دنیا میں ایک دولار سے بھین لنج ازامن ایک ایک سو تیسید، ایک سو پانچھ سو دیس و روز یہ سارے فکرز آپ سابس دے رہے ہو تو آپ لوگ نہیں منتے تھے کوئی اگر یہ ایسا بیسنس اگر ایسا بیٹی آئی کی حکومت بھی تو پرٹرول Huawei اگر معیشت پہ بات آ رہی ہے تو ٹھیک ہے وہ ہے اس کے پولٹیکا انسرٹینٹی ہے آئیم ایف سے معاہدے سے انعراف کرا گیا تھا اس کے بعد سے پرابلم شروعی تھی آئیم ایف کا اگریمنٹ انہوں نے پیسے دینے سے انتار کر گیا پھر وہ بات ایک الہی دا پرگرام آپ کو اس کے اوپر کر رہی ہے لیکن اس کے اوپر پوپکٹ ڈیوییڈ ہو رہا ہے میں آپ آفتاب صاحب سے ایک سوال لیل آفتاب صاحب کل خبر آ رہی ہے کل سے یہ کہ یو ایس ایمبیسیٹر سے خان صاحب کی کوئی گالبن بات ہوئی ہے خان صاحب کوئی ملاقات نہیں ہوئی یہ تو بات ہوئی ہے تردید آ چکی لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لیکن اگر ہوئی بھی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہوئی ہوئی نہیں اگر ہوئی بھی ہو تو مجھے تو کتنا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سفارتی تعلقات ہم جنگی حالات کے اندر بھی ہمارا دین بھی ہمیں یہ بتاتا ہے سمجھے نا آپ سفارتی تعلقات جو ہیں وہ اس کو اب اتنا بڑا ملک ہے امریکہ اگر وہ یہاں پر پاکستان میں ہے یا تو اسی اسرائیل کی طرح سفارتی تعلقات ختم کر دی جائیں اگر ہے تو وہ اگر آپ سے ملنا چاہتا ہے تو آپ ملیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر آپ سے مل کر کہے کہ نئی جی آپ جو ہے قبلہ جو ہے مغرب کے بجائے مشرق کر دے تو آپ مان لے اس کی بات بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ سب کہیں رہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ خانسان پر جو ایک سچ سٹانس رہا ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے وہ سٹانس جو اپنی جگہ پر ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے باوجود باتچیت بھی ہو رہی ہوتی ہے بلکل سمجھے نا وہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کم کر دیں لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کہا کہ مداخلت کم کر دو تو ہم اپنے تعلق ہی ختم کر دیں کیونکہ یہ سفارتی تعلق آتا ہے اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو بلکل ملیں آپ اپنے موقع پر قائم رہیں وہ اپنے موقع کو بیان کرے گا ہو سکتا ہے کہ ایسی بات وہ آپ سے کرنا چاہتا ہو جو آپ کے ابھی فور ایکزامپل وہ پیشاور گیا ہے ملکل ملنا چاہیے اس کو اس نے جو پینتیس کے قریب ایمبولینسیں دی ہیں تو وہ اس نے غیر سغالی کے طور پر تو یہ پتہ نہیں کتنے دن سے یہ بات چل رہی ہوگی کہ ہم نے آپ کو دینی ہے اس میں کوئی حرج ہے لیکن یہ کہ اگر وہ یہ کہے کہ نہیں ہم نے تمہیں یہ دی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں اجازت دو ڈرون کے لیے ہم نے تمہیں پینتیس ایمبولینسیں دی ہیں تم ہمیں بیس دو یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر بات بھی کریں گے کیونکہ اگر انتخابی عمل کی طرح بڑھنا ہے تو یہ باتیں اس وقت بازگرش کر رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام تر پولٹیکل پارٹیز کو ملنی چاہیے اور یہ اگر لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے تو شاید انتخابات کی طرح بڑھا جا سکتا ہے پرگام میں برک شامل کرتا ہے برک بات آزر ہوتا ہے پرگام میں برک شامل کرتا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کا تذکرہ ہو رہا تھا کچھ دنوں سے یہ باتیں اس وقت گردش کر رہی ہیں اس کا برملہ اعتراف بھی کیا گیا رانا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مکل پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک شوز میں کہ اگر تحریک انصاف اپنی جو حکومت ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں اگر اس سے دسبردار ہو جاتی ہے اس سے صفہ دے دیتی ہے اگر میاں محمد نوازش صاحب کو ایک وطن واپسی میں آپ کے ان کو پولٹیکل ایکٹیو ہونے کا موقع دیا جاتا ہے تو پھر انتخابی عمل ہو سکتا ہے آفتاب صاحب اس آرگیومنٹ کو اس کمنٹ کو کیسے دیکھ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا جیسے وہ کہہ رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ پنجاب سندھ کی گورنمنٹ ٹوڑ دینا مطلب ایک مثال دے رہا ہوں کہ جی اگر آپ الیکشن کوئی لیے تو کہیں کہ ہاں جی ہم پہلے سندھ کی گورنمنٹ کو ختم کرتے ہیں پھر آپ کر لیں نہیں یہ اگر وفاق میں اگر آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں وفاق کہتا ہے کہ جی آجائیں ہم تاریخ دے رہے ہیں ہم تو یہ ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے آپ تاریخ دیں ہم بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ اس کے بعد جو بھی تیرہ اگرس کو کھان صاحب یعنی کہ کل بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی آپ لوگ نے اپنا جلسہ تبدیل کر دیا اسلام اتلیہ الہور کر دیا سر اس لیے کیا کہ دیکھیں پہلے جو پچیس مئی کو ہوا وہ کوئی مناسب نہیں تھا صحیح اور ہم نے ایک یہاں کرایچی کے اندر جب کیا پچیس مئی کو تو آپ یقین کریں پولٹیکلی بھی سنسیبل ہو گئی اس کے لیے نہیں اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے اس لیے کہ لڑائی جھگڑے سے میں تو یہ کہتا ہوں وائٹ کرنا چاہی کیونکہ اگر آپ پرامن جلسہ کوئی کر رہا ہے کوئی احتجاج کر رہا ہے وہ اس کا بنیادی حق ہے ہم نے کتنے دیئے ان کو اجازت کتنے سارے جلسے کی انہوں نے سب کچھ کیا ہے احتجاج بھی کیا ریلیاں بھی نکالی جلوس بھی نکالا سب کچھ کیا لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کو آپ نے آگے ترقی دینا ہے پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنانا ہے تو آپ کو کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے اور اس کا سب سے پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ فیر الیکشن فیر الیکشن ہو جائے ابھی پنجاب میں ہوا فیر الیکشن ہوا آپ جیت گئے تو فیر ہم جیت گئے نہیں ہم جیت نہیں وہ یہ کہتے ہیں میں نہیں کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ حمزہ پاکستان میں کبھی آپ نے دیکھا کبھی سنا کیسے بھی فیصلے آئے کہ آپ کو کیر ٹیکر بنا رہے ہیں حمزہ صاحب سمجھے نا ٹرسٹی بنا رہے ہیں ٹرسٹ ٹرسٹی ہیں ہم نے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا کہ ان کو ٹرسٹی بنایا جائے سمجھے نا اور ان کو بنایا جائے جس کے اگیسٹ ہم لڑا رہے ہیں پوری حکومت ان کی پورے آئی جی سے لے کر ایک پیارات ایک پیارات ایک پیارات کے اثرات بہت ہوتے ہیں لیکن بائی الیکشن میں کبھی فیفٹی فیفٹی فائی پرسنٹ بوٹ کاسٹ نہیں ہو بلکو صحیح ہے یہ پہلی دفعہ ہوا تو اس چینج نے جو آپ کے سامنے اسی طرح جب آپ لوگوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ آکر اپنی رائے کا اظہار کریں اس کے بعد پھر وہ لوگ پوچھنے والے ہوں گے افتاب صاحب ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ افتاب صاحب کو دیا نکلا کسی اور کے خاتے میں تو جس کے خاتے میں نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے مجھے تو لانے والے کوئی اور ہے میں ان کو جواب دیوں بلکو صحیح ہے یہ ہے کہ پاکستان کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے تو دو تین چار ایسی فیلڈز ہیں جس میں ہمیں بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر جب ہم کام کریں گے الیکشن کمیشن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن بھی دیکھیں اگر اتفاق نہیں ہے پنجاب اسیمبلی نے ریزولویشن پاس کی ہے کے پی کے نے کی ہے کیا ہے کون سی قیامت آ جائے گی کہہ دیں ہاں جی اس کے وجہ کسی اور کو بٹھائیں گے ہم نے تو فیلڈ الیکشن کروانا ہے تو کوئی وہ نہیں ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ پارلیمنٹ آئے گی تو اس میں انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملے تو بات بھی کریں گے کہ جو شخص ریٹائر ہو جائے نا اس کو دوبارہ جو ہے کسی اور عدے پر نہ لائیں جائے ریٹائرمنٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ان کے بعد ختم ہو گئے ان کا کوئی کوئی نہیں یہ تو چندی لوگ ہوتے ہیں جن کو بار بار موقع ملتا ہر ایک کو تو نہیں ملتا نا موقع تو جب اس کو آپ نے ایک عمر بنا لی تیع کر لی اگر یہ ریٹائر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی بھی اور فیزیکلی بھی اب آپ نہیں رہے اب آپ آرام کریں سمجھے نا آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو ہے ججز جو ہے سب کو کل ہے وہ وہ صرف 40Mm ملتا ہے وہے آپ اس سانیا جنم ہے وہاں بھی آپ فیزیکلی ہے ا میں بات ساڑ گے بہت انقلاق بھی بھی ایک بے آپ پاکن میں ia jes go ong go e go 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 فورام ہے. سلسل سے پہلے لیول پلائنگ فیلڈ آتی ہے نا مجھے بتائیں نا کہ اگر آج کانمیاس صاحب یہ اس بات کا تقاضی کر رہے ہیں کہ اسلام آباد یا لہور آنے دیا جائے ان کو ایک اوپن انوارمنٹ دیا جائے کے کنتس کرے تو آپ کو لگتا دینا چاہیے دینا چاہیے کیونکہ دینا چاہیے سر تو کس نے معنا کیا ہے آئے نا آ کے جہاں سے ان کو سزا ملی ہے وہاں پہ جا کے اپنے ان کو آنا چاہیے اپنے فیسز کریں آپ کو فیسز کریں آپ کو فیسز کریں آپ کو فیسز کریں آجائیں سلمان صاحب کیونکہ ہمارے ملک آپ کو فیسز کریں جب ماملات تیہ ہو جاتے اس وقت اگر یہ ماملات لیول پلینگ فیلڈ کے بعد کل کو پیپلز پارٹی تکازہ کریں ان کو پنجاب میں اور سیٹس مل سکتی ہیں ان کا بھی ایک سٹرانگ زون را ہے پنجاب تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ کس طریقے سے بنائی جا سکتی ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اس دیار سے کہ اگر ایک شخص جس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا جس کو سزا سنا دی گئی ہو جس کو تعایت ناہلی کر دی گئی ہو اس کو پھر لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر ریسٹور کرنا چاہیے نہیں دیکھیں اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں ضرور موقع دینے چاہیے اور ماضی میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پھر اس کے بعد مظلوم بن جاتے ہیں اس کے بعد اس کا جو ہے وہ خائدہ لیتے ہیں لیکن لیول پلینگ فیلڈ ضرور ہونی چاہیے مگر مسئلہ یہ ہے کہ کہیں بیٹھتے ہوئے چیزیں نظر تو آئے نا اب یہاں تو بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ خاص طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے مجھے جو ہے افتاب صاحب جیسے لوگ کیوں نہیں آتے بڑے آؤٹسپوکن ہوتے ہیں شباز صاحب نے جگہ ہی نہیں چھوڑیتی لیکن افتاب صاحب جیسے لوگ یا ہمارے نادر صاحب خیر پیپس پارٹی تو میں اس میں نو ڈاؤٹ کے ان کے جو سپوکس پرسن ہیں بڑے سافٹ سپوکن ہوتے ہیں تو یہ باتیں بہت اچھی ہیں اور اس پر عمل ہونا چاہیے جو سننے میں بھی اچھی لگئی ہیں لیکن ہم اس وقت ون ایٹی ڈگری کے زاویے پر اگر آپ غور کر لیں جو اس ٹریم ہو رہا ہے وہ ون ایٹی ڈگری کے زاویے پر ہے ان باتوں کی طرف قطع ہی نہیں ہے جو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں ہم بھی یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں اور یہی بات میں نے شروع میں کہتی کہ پولٹیکل انسرٹینٹی اور اب تو بڑی جس اسٹیج پہ جا رہی ہے اس میں ملکی حالات کو مددد رکھتے ہوئے بلکل ان چیزوں پہ لیول پلائنگ فیلڈ بھی پروائیٹ کرنی چاہیے فیر الیکشن کا انعقاد ہونے چاہیے اس کے ڈیٹ آناؤنس ہونی چاہیے وٹیور دا ڈیٹ میوی جنوری فروری نیکس ڈیئر اور اینڈ آف ڈیس ڈیئر تاکہ ایک انسرٹینٹی ختم ہو عوام ایک سکون میں آیا مجھے مشکل لگتا ہے مجھے مشکل لگتا ہے مجھے مشکل لگتا ہے افتاب صاحب آپ کو یہ نہ بتا دیں آپ ان لوگوں میں سکتا ہے جس پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نہ ہو تو وہ پارلیمنٹ کوئی ریزلٹ نہیں دے سکتا بہت بہت شکریہ افتاب صاحب آپ کا سلمان صاحب آپ کا اور دانچ صاحب آپ کا آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور یکین دور پر پاکستان میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر اترائی سارے مشکلات کا شکار ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرنا اور بڑا فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ مشکلات میں آ جاتا ہے وہ فیصلہ ifs and buts کا شکار ہو جاتا ہے do's and don'ts کا شکار ہو جاتا ہے اگر فیصلے کرنے ہو تو لانگ ٹرم ہونے چاہیے دیر پا ہونے چاہیے اور ایسے ہونے چاہیے کہ اثرات عام عوام تک نیچے گراس روٹ لیول تک پہنچیں یہی ہماری امید اور یہی ہماری دعا ہے کہ پاکستان پھلتا پھلتا رہے پاکستان کے پچھتے روئے ہمیں آزادی کے موقع پہ آپ تمام تر پاکستانیوں کو ہماری چینل کی جانب سے ہماری ٹیم کی جانب سے ہمارے تمام تر مہمانوں کی جانب سے بہت بہت جشنے مبارک کا اور آپ لوگ اسی دن کو فربور انداز سے سیلیبریٹ کریں اور پچھتر سال آزادی کے ہو چکے ہیں آج ہی کی دن صرف ساڑھے ساتھ منٹ سب اپنے آپ کو یہ سوچنے میں ڈال دیں کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا بس یہی کافی ہوگا امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پرگرام پسند آیا ہوگا اپنے میزوان مونین کو اجازت دیجئے اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ